بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احباب زی وقار آج کی ویڈیو میں ہم مٹر کے بارے میں گفتگو کریں گے مٹر یعنی کہ پیز سامن محترم یہ چند پودے ہیں جو کہ میں نے کراس پولینیشن کی تھی ان کی ہینڈ سے پولینیشن کی تھی یعنی کہ اور ورائٹی کا جو اس پر کہہ لیں کراس کیا تھا اس کو پولینیٹ کیا تھا اور فول کے ساتھ تو سامن محترم وہ میرے پاس چند سیڑ تھے جس میں سے یہ پانچ پودے تیار ہو چکے ہیں تو سامن محترم اس پر اب فلاورنگ آنا شروع ہو چکی ہے دیکھیں گے کہ اب کیسی یہ نئی ورائٹی نکلتی ہے تو سامن محترم آپ اسی طریقے سے اپنے جو پیز ہیں ان کو جو ایسا فول ہوتا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو پولینیٹ کر سکتے ہیں کسی اور فلاور کے ساتھ کھلا ہوا فلاور لینا ہے آپ نے اور بند کلی جو ابھی کھلنے والی ہو اس کو آپ اس کے ساتھ کراس کرا کر نئی جو ورائٹی ہے اس کا اطلاع کر سکتے ہیں تو سامن محترم یہ میں نے اس کو اس طریقے سے جو سٹک لگا کر اوپر کی جانب لجانے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے جو پیز کی جو پیداوار ہے اس میں بھی کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور پودے بھی بہت دیر تک چلتے ہیں اور اس سے ہم جو سبزی ہے کافی دیر تک لے سکتے ہیں تو سامن محترم اس سے انشاءاللہ اس مرتبہ کوئی نئی ورائٹی کے پیز ضرور لگیں گے جیسے ہی یہ پیز لگیں گے تو میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہو جاؤں گا تو سامن محترم آپ بھی اور یہ کچھ اور ورائٹی کے پیز ہیں جو ابھی ہارویسٹ بلکل قابل ہیں تو اس کو کوئی بیماری شاید اس پودے کو آ چکی ہے اور بھی بہت سارے میں نے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ان پر جو مٹر ہیں وہ بلکل تیار ہو رہے ہیں اور سامن محترم آپ بھی اپنے گھر میں اس طریقے سے مٹر کاشت کر سکتے ہیں اور گھر کی سبزی تیار کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ